دن میں ہاتھ جوڑتا اور رات میں ہتھیار اٹھاتا ہے دشمن پاکستان کی یہی پہچان ہے پاکستان پہلے سیمہ پار سے فائرنگ کرتا ہے سرکشبلوں کے ساتھ عام لوگوں کو نشانہ بناتا ہے اور بی ایس ایف جواب دیتی ہے تو پاکستان ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن صدر جائے تو پاکستان کے احساس سرکشبل جب جوابی کاروائی بند کر دیتے ہیں تو پاکستان لوٹ کر اپنے اصلی رنگ میں آ جاتا ہے کل دن میں ہاتھ جوڑنے والے پاکستان نے بی تی رات کو سیس فائر توڑا فائرنگ کی آج صبح بھی پاکستان لگا تار فائرنگ کر رہا ہے پاکستان نے بی تی رات قریب ساڑھے دس بجے سے پھر گولی باری شروع کر دی ہے پاکستان کی طرف سے یہ فائرنگ ارنیا اور رامگر سیکٹر میں کی گئی پہلے چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی پھر موٹار داکے گئے صبح ارنیا کے بعد آر ایس پورا سیکٹر میں بھی پاکستان کی اور سے سیس فائر کا اولنگن کیا گیا اٹھارہ تاریخ سے ارنیا سیکٹر میں سکول بند ہیں جو آج کھننے والے تھے لیکن کل رات سے پاکستان کی اور سے اورے فائرنگ کے بعد سبھی سکولوں کو دوبارہ بند کرنے کا عدیش جاری کیا گیا جمعو کے ڈی ایم نے بچوں کی سرکشہ کے مدد نظر یہ فیصلہ کیا ہے جس طرح کی ستیتی آپ دیکھتے ہیں بارٹر فرڈ کیلکے لگاتا سیس فائر گوشت بھی جباتا تو کشمیر میں جس طرح سے ہم نے بارٹر فرڈ میں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اب پڑوسی اگر ایسا ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے بٹ مجھے پورا بشواس ہے کہ ہماری فورسز بھی موٹھوڑی جباب دے آپ کو لگتا ہے سیس فائر کی جو گوشتہ ہوئی تھی اس کا کچھ ریزلٹ آئے گا پاکستان نے انیکوں بار اس باری اس مافی کی مانگ کی ہے اور ہم ہر باری دیالو ہو جاتے ہیں ان کی مانگ کو سویکار کر لیتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کچھ ہی گھنٹوں میں یہ اگلی دن انیکوں اور جگہوں میں ہمارے انوسینس کو مارتا ہے ان کی زندگی کو ان کی پروپٹی کو نقصان پنچاتا ہے بچوں کو بھوڑوں کو عورتوں کو مارتا ہے جو ہماری طرف سے اس کو پنشمنٹ دے جا رہے ہیں اس کو ہم نے اور انکریز کرنا ہے پاکستان یہ ہتھنڈے جو اپناتا ہے ہر بار سیز فار وائلیشن کرنے کے اور اسے لگتا ہے کہ بھارت ڈر جائے گا اس سیز فار وائلیشن سے تو پاکستان کی بہت گلت سوچ ہے یہ بھارت ہر بار ہر سیز فار وائلیشن کا موتوڑ جواب دیتا ہے اور موتوڑ جواب دیتا رہے گا اور اتنا موتوڑ جواب ہم نے اس بار دیا ہے سیز فار وائلیشن کا کہ خبر ایسی بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بات آئی ہے ہماری طرف کہ کرپیہ کر کے آپ ریٹیلیٹری فائر بند کریے ہماری طرف بہت نقصان ہو رہے تو ہر سیز فار وائلیشن جو ہوتا ہے اس کا ہماری بھارتی ہے سینہ ایک دم موتوڑ جواب دیتی ہے اور اتنا جواب دیتی ہے اتنا تکڑا جواب دیتی ہے کہ پاکستان کو مو کی کھانی پڑ دی ہے آپ کو بتاتے کہ اس طرح کائر پاکستان کی پہچان ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے آئی ہے شنیوار کو بی ایس ایف کی جوابی کاروائی میں پاکستان کے 12 سے 15 بنکر تباہ ہو گئے لیکن رویوار رات پاکستان نے پھر سیز بار توڑا بی ایس ایف کی کاروائی میں پاکستان کی کئی چوکی دھوست ہو گئی لیکن پاکستان نے سبق نہیں لیا اور نرائن پورا رامگر سیکٹر کو نشان بنایا فائرنگ لگتار جاری رکھی بی ایس ایف کی فائرنگ میں کئی پاکستانی رینجرز کی موت کی خبر ہے وہیں پاکستان نے پہلے چھوٹے ہتیار پھر موٹار سے افاری کی شنیوار کو بی ایس ایف کی کاروائی کے بعد پاکستانی رینجرز نے بی ایس ایف کو فون کر کے رہم کی گوہار لگائی تھی لیکن رویوار رات ساڑے دس بجے پاکستان نے ایک بار پھر گولی باری کی ہے مہارت چاہے دوستی کے لاکھ کوشش کر لے چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ڈوکلاں ویباد کے بعد چین ایک نئے موچے پر بھارت کے خلاف ساجش رچ رہا ہے چین نے روناسل سیما کے قریب بڑے پیمانے پر مائننگ پروجیکٹ شروع کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چین نے بھارتی سیما سے بہت سٹے ہوئے علاقے میں خنن شروع کر دیا ہے چین کے اس روئے سے دونوں دیشوں کے بیچ ایک بار پھر تراؤں بڑھنے کی آشنگ کا ہے چین کی میڈیا کے مطابق اس شیطر میں سونا چاندی سمیت کئی قیمتی خنیجوں کا بھنڈار ہونے کا پتہ چلا ہے جس کی قیمت قریب 60 ارب ڈالر آگی گئی ہے چین کے اخبار ساؤچ چائنہ ماننگ پوسٹ کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روناچل پردیش سے سٹے بھارتی سیما کے پاس چین کے لنجو کاؤنٹی میں مائن پروجیکٹ چل رہا ہے چین کے اس یوجنا پر نظر اکنے والے وششگیوں کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں خنن سے چین کے ساتھ پھر سے تناؤ بڑھ سکتا ہے پچھلے مہینے 27-28 سپریل کو پی ایم مو دی دونوں دیشوں کے بیش دوستی اور وششواز کا اور مضبوط کرنے کے لیے چین کے وہاں گئے تھے جہاں ان کی شی جن پنگ سے انوپچارک ملاقات ہوئی لیکن ان سب کے باوجود چین ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا